ایز ای ڈاکٹر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کچھ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا بچنا مشکل ہے تو کیا ہم ان کے لواحقین کو یہ تسلیح دے سکتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے یا ان کی حالت بہتر ہے کیا ان کو جھوٹی تسلیح دینا جائز ہے یا انہیں ہم ان کی جو حالت ہے وہ بدا دیں آپ کو یقینی معلوم تو ہوتا نہیں ہے اس کے سانس کی گنتی پوری ہو چکی ہے ہنڈر پرسنٹ تو پتا ہوتا نہیں ہے یہ جتنا بھی علاج معالج ہے نا چاہے ڈوکٹر ہو چاہے حکیم ہو چاہے بابا جی ہوں یہ جتنا بھی میڈیکل کا نظام ہے نا یہ سب کے سب ذنی کہلاتا ہے ذنی بنے خیالی آپ سمجھتے ہوں گے چیز کو کہ شاید اگر گوھر کریں گے تو یہ ذنی کہلاتا ہے یہ یقینی نہیں ہوتا یہ کنفرم نہیں ہوتا اگر یہ علاج کنفرم ہوتا نا تو بخار کا مریض کبھی نہ مرتا بخار کی اتنی دمائیں ایجاد ہو چکی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ بخار کے مریض کو آپ سارے جتنے بھی آپ کی دمائیں ہیں ان پر آپ ٹرائے کر لیتے ہیں بخار کا مریض دنیا سے چلا جاتا ہے اس طرح جتنے بھی برز ہیں اللہ پاک نے ہر بیماری کی دمائیں اتاری ہیں اور صرف دو بیماری ہیں جس کی دمائیں نہیں ہیں گڑاپا اور موت ان دونوں کا علاج نہیں ہے باکہ ہر میماری کا علاج اتارا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کو ابھی تک نزلے کا علاج بھی نہیں ملا اگر آپ کہتے ہیں ملا ہے تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں نزلے کا علاج پروپر کہ نزلہ جڑ سے ختم ہو جائے اب یہ جو کھائے پیئے اس کے لیے وہ کھنڈی سڑک بن جائے ایسا علاج یہ بھی نہیں ڈھون سکے الرجی ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے جوڑوں کے درد کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کھالی کینسر مشہور ہے کینسر کا علاج نہیں ہے یہ بولتا ہے ایسا نہیں ہے اور کئی بیماریاں چھوٹی موٹی ہیں جو برس ہا برس تک مریض بھگتا رہتا ہے ڈاکٹروں کے دھکے کھاتا رہتا ہے ڈاکٹر بھی جارا کوشش کرتا ہے لیکن وہ علاج اس سے نہیں ہو پاتا یہ الگ بات ہے کہ رب چاہے تو دوا کی مہتاجی بھی نہیں ہے رب اس سے شفا دے دے وہ دھل کی چھٹکی میں شفا ہے تو یوں مطلب ڈاکٹروں کو یہ بات پر بات نہیں لی تو میری توجہ ہوئی یہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ اسے نہ کہا کریں ہم مسلمان ہیں حدیث پاک واقعی حدیث پاک حدیثیں لکھی ہوئی کتابوں میں اللہ نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے سوائے بڑا پا اور موت یہ مختلف حدیثوں کا سمجھو یہ چوڑے اب جب اللہ نے دوا اتاری حدیث میں پیارے حقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ بات درست نہ ہوئی نہ غلط ہوئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان یوں فرمائے کہ اس مرض کے علاج یعنی اس مرض کا علاج ابھی تک ہماری ڈاکٹری میں دریافت نہیں ہوا ہے علاج تو ہے لیکن ابھی ہم اس تک پہنچ نہیں سکے یا ڈاکٹر لوگ پہنچ نہیں سکے یہ ایک موتاد جواب بلکہ یہ درست جواب ہے اور شفا تو رب نے دینی ہے اور دوا جب دریافت نہیں ہوئی تب بھی رب تو شفا دے دے گا وہ چاہے گا ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی انیشل شٹیج پر مریض ہوتا ہے کینسر کا تو ڈاکٹری علاج سے بھی وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو شفا رب دیتا ہے ڈاکٹر دعویٰ کرے کہ میں نے ٹھیک کیا تو یہ نہیں ٹھیک اللہ پاک شفا تا فرماتا ہے موسیقی